ممو گیٹ کے سچیف جسٹس کی سرواہی میں سپریم کورٹ کا نور اکنی بینچ سماعت آج کرے گا صدر مملکت آصف علی زرداری علاج مقبل ہونے پر دبائی سے کراچی پہنچ گئے صدر کی واپسی کے ساتھ ہی ملک میں افواہیں دم توڑ گئیں وزیر اطلاعات فردوس آشک آوان کا کہنا ہے کہ صدر کی سروراہی میں پوم ہر چیلنج سے نمٹنے کے لئے تیار ہے منظور وسان کہتے ہیں کہ صدر کی واپسی نے سیاسی پندتوں کی تمام پیشن گوئیاں غلط ثابت کر دیں امریکہ اور طالبان کے مابین جاری مذاکرات فیستہ کن مرحلے میں داخل ہو گئے امریکی افواہ کا دعویٰ ادھر حامد کر رہی کہتے ہیں کہ پاکستان کی شمولیت اور مدد کے بغیر طالبان سے مذاکرات ممکن نہیں لاہور اور گجنوالا ریجن میں سینجی سیشنز آج سے تین روز کے لئے بند کر دئیے گئے سارفین کو مشکلات کا سامنا شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ال ستر برس کے عمر میں انتقال کر گئے اسرائیل نے معاہدے کے تحت مزید ساڑھے پانچ سو فلسینی قیدی رہا کر دئیے اور چین میں بیسویں صدی میں تعمیر کے گئی ایک فٹ چوڑی رہاشی عمارت آج بھی موجود ہے موسیقی